اب سب کو میرے درست اسلام میرے نام گومر پرویس ہے میں دہترانے پر لوس کی کینیڈیٹ ہوں میں لئے آج کی انجیل مقدس بام کا مطابق مقدس یوہنہ اس وقت جیسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو تم پاؤ گے تاکہ تمہاری ہوشی کامل ہو میں نے یہ باتیں تمسیلوں میں تم سے کہیں وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے اس تمسیلوں میں پھر نہ کہوں گا بلکہ باپ کی حبر تمہیں صاف صاف دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے تمہارے لئے درہاست کروں گا اس لئے کہ باپ تو آپ ہی تمہیں پیار کرتا ہے کیونکہ تم نے مجھے پیار کیا اور ایمان لائے ہو کہ میں حدا سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں انجیلِ مقدس کی وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے اے مسیح تیری ستائش ہو موزر سامین کو مسیح یسو میں میرا سلام میں سسٹر فوزیہ جوش دختران پالوس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز مومنین آج کل کی طلافتیں یا ہم پچھلے ہفتے کی طلافتوں پر گوھر کریں تو ہم یسو مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے ان کی تمام باتوں کو سنتے اور پڑھتے ہیں جو انہوں نے اپنی شاگردوں سے کہیں وہ اپنے شاگردوں کو بار بار بتاتے تھے کہ میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ کے پاس واپس جاتا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہیں ایک مددکار بھیجوں اور آج کی انجیلِ مقدس میں بھی یسو یہی باتیں دوہراتا ہے کہ میں باپ سے نکلا اور اسی کے پاس واپس جاتا ہوں آج کی انجیلِ مقدس ہمیں خاص طور پر تسلیسی خدا سے متعارف کرواتی ہے یسو مسیح ایسی باتوں کی یقین دہانی کرواتے ہیں جو خدا باپ کے پیار کو خدا بیٹے کے پیار میں اور رل قدس کی رہنمائی کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں انجیلِ مقدس میں پہلی یقین دہانی یسو کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو کچھ بھی تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا یعنی یسو مسیح باپ اور ہمارا درمیانی ہے خدا باپ سے ہماری سفارش کرتا ہے ہمارے لئے درخواست کرتا اور ہمارے لئے انٹرسیٹ کرتا ہے اور جب ہم یسو کے نام سے باپ سے مانگتے ہیں تو وہ باپ بیٹے کی وساطت سے ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ یسو ہمیں خدا باپ کی محبت کی اشورنس اور یاد دہانی بھی کرواتا ہے یسو کہتا ہے کہ باپ آپ تمہیں بہت پیار کرتا ہے یعنی خدا باپ جو ہمارا خالق اور مالک ہے جس نے ہم میں زندگی کا دم پھونکا جو یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے وہ آپ ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورتوں سے واقف ہے اور ہمیں بروقت وہ سب عطا کرتا ہے جس کے ہم مستحق ہیں آج کے کلام میں قابل گوھر بات یہ ہے جب یسو کہتا ہے کہ تم نے اب تک میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے یسو مسیح کے یہ الفاظ تسلیسی خدا کے تیسرے رکن یعنی رلکدس کی طرف اشارہ ہے یسو انڈریکٹلی کہتا ہے مانگو تو تم پاؤگے عزیزو آج ہمیں اپنی دعاوں پر اپنی درخواستوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں کیا ہم خدا باپ اور خدا بیٹے سے خدا رلکدس کے حصول کے لیے بھی دعا کرتے ہیں بے شک ہمارا تسلیسی خدا ہمارے من مندر میں بسا ہوا ہے بے شک وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے اور ہمارے ببتسمہ کے دن ہی سے پاک روح ہمارے اندر انڈھیلا گیا ہے اور وہ ہماری زندگی میں موجود ہے لیکن کیا ہم اس تسلیسی خدا کو اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں کیا ہم تسلیسی خدا جو ہمارے اندر بسا ہے اور اپنی وحدانیت میں مختلف طریقوں سے ہم سے وابستا ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے کیا ہم اس سے جوڑے ہوئے ہیں اور یہی تسلیسی خدا ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اس خدا سے اپنے تعلق کو رشتے کو مضبوط بنائیں اس سے پیار کریں اور اس سے جوڑے رہیں تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی میں بہت سا پھل لائیں آئیں آج اپنے تسلیسی خدا کا شکر کریں کیونکہ خدا باپ ہماری ضرورتوں کو مد نظر رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے خدا بیٹے کا شکر کریں جو ہمارا نجات دہندہ اور خدا اور ہمارا درمیانی ہے اور خدا روح کا شکر کریں جو ہمارا روحانی مددگار اور وکیل ہے جو ہماری روحانی زندگی کو جدت عطا کر کے ہمیں جاویدہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روح کی جستجو اور عارضو اور تڑپ رکھیں کہ خدا اس رول قدس کو ہمیشہ ہمارے اندر متحرک رکھے آئیں ان دنوں میں خاص جب ہم یسو کے آسمان پر جانے کی عید منانے کو ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد رول قدس کے نزول کی عید منائیں گے تو ہم ان واقعات کو دہراتے ہوئے یاد کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کریں تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر ایمان میں قائم رہ کر اور ایمان میں پیوست ہو کر اپنے تسلیسی خدا کی عبادت کرتے رہیں اور ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ ہمارا خدا ہماری تمام ضرورتوں میں کمزوریوں میں ہم سے دور نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں بسا ہوا ہے آئیں ہم اس ہفتے کو روحانی تیاری میں گزاریں تاکہ ہم ان عیدوں کو روح اور ایمان کی بھرپوری سے منا سکیں وسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین تاکہ ہمارے خداوند کے وسیلہ سے منا سکیں